ہیلو ویورز ویلکم ٹو ایٹیسٹ یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں لیکچرار اسلامیات 2017 پیپر کا پارٹ بھی ڈسکس کریں گے لیکچرار اسلامیات کا یہ پیپر پنجاب پبلک سرویس کمیشن نے 2017 میں منعقل کیا تھا لیکچرار اسلامیات کے لیے پارٹ ون ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں جو ایٹیسٹ یوٹیوب چینل پہ موجود ہے اور پارٹ ون کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا چلتے ہیں کویسٹن کی جانب کویسٹن نابر ٹوانٹی سکس اس سے پہلے کہ ٹوانٹی فائیو کویسٹن پارٹ ون میں موجود ہیں قرآن میں کس جرم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے سود کو قرآن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا ہے اسلام میں سود کو نو ہجری میں ممنوع قرار دیا گیا سوال نمبر ستائیس مقدار محر کے مقرر نہ ہونے کی صورت میں عورت کو کون سا محر ملے گا محرِ مثل سوال نمبر اٹھائیس حد قضف کب نازل ہوئی حد قضف چار ہجری کو نازل ہوئی پہلے یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ حد قضف ہوتا کیا ہے کسی پر زنا کی بہتان لگانا قضف کے زمر میں استعمال ہوتا ہے جو کوئی شخص کسی پہ زنا کا بہتان لگاتا ہے اس صورت میں اس پہ حد لگے گی قضف کی قضف کی حد میں حد کے لیے اسلام میں جو سزا ہے وہ اسی کوڑے ہیں اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص پہ زنا کا بہتان لگاتا ہے تو اس کی سزا اسلام میں اسی کوڑے ہیں کہ اسے اسی کوڑے مارے جائیں سوال نمبر انتیس الرحیق المختوم کا موضوع کیا ہے الرحیق المختوم کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپشن ڈی اس میں کریکٹ ہے سیرت الرحیق المختوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک پہ لکھی گئی کتاب ہے الرحیق المختوم کتاب کے مصنف کا نام سیف الرحمن مبارک پوری تھا سوال نمبر تیس ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر نئے ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والے ہر لیٹ ٹیسٹ پیپر کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے نوڈ کر لیں کہ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر جوبز کی تیاری کے لیے پاسٹ اینڈ کرنٹ پیپرز اپ لوڈ کیا جاتے ہیں سوال نمبر تیس امام رازی کی تفسیر کا نام کیا ہے امام رازی کی تفسیر کا نام مفاتح الگیب ہے امام رازی کا پورا نام فقر الدین الرازی تھا امام رازی کی تفسیر کو مفتاح الگیب یا تفسیر الرازی کہا جاتا ہے یہ تفسیر امام رازی نے بارمی صدی میں لکھی سوال نمبر بتیس روبانیت کی ابتداء کس نے کی روبانیت کی ابتداء عیسائیوں نے کی سوال نمبر تیس شاہ علی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے پانچ سوال نمبر چونتیس حرب فجار میں شرکت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی حرب فجار میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا اس وقت آپ کی عمر پندرہ سال تھی ویورز یہاں پہ سمجھ لیں کہ حرب فجار جنگ کون سی تھی حرب فجار یہ جنگ قبیلہ حوازن اور قبیلہ قریش کے درمیان تھی قبیلہ حوازن اور قبیلہ قریش کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام اقاز ہے وہاں پہ ہر سال میلہ لگتا تھا اس میلے کے دوران یہ جنگ ہوئی حرب فجار یہ جنگ محرم الحرام میں ہوئی جس مقام پہ یہ جنگ ہوئی اس مقام کا نام اقاز ہے سوال نمبر 35 ختم نموت کی آیت قرآن مجید میں کس سورہ میں موجود ہے ختم نموت صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت سورہ الہزاب میں موجود ہے ختم نموت صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت قرآن مجید میں سورہ اہزاب کی چالیس نمبر آیت ہے سوال نمبر 36 برے سگیر میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ اردو زبان میں کس نے کیا برے سگیر میں سب سے پہلے قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ شاہ عبدالقادر نے کیا اس کے علاوہ قرآن مجید کا پہلا سندھی زبان میں ترجمہ مخدوم محمد حاشمی نے کیا قرآن مجید کا پہلا فارسی میں ترجمہ سلمان فارسی نے کیا سوال نمبر 37 کس گزوہ میں باقاعدہ لڑائی ہوئی گزوہ بدر میں باقاعدہ لڑائی ہوئی گزوہ بدر سترہ رمضان المبارک دو ہجری میں لڑا گیا سوال نمبر 37 وحی گیر مطلو سے کیا مراد ہے وحی گیر مطلو سے مراد ہے حدیث قدسی ویورز وحی کی اقسام وحی مطلو اور گیر مطلو میں اسے سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لے کہ وحی مطلو وہ ہے جو وحی مطلو قرآن کو کہا جاتا ہے اور حدیث کو وحی گیر مطلو کہا جاتا ہے دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں سوال نمبر 49 کس سورہ میں بسم اللہ دو بار آئی ہے سورہ نمل میں بسم اللہ دو بار آئی ہے سورہ نمل میں ایک بار بسم اللہ شروع میں آئی ہے اور ایک بار بسم اللہ سورہ نمل کے درمیان میں آیت نمبر 30 میں ہے جبکہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ موجود نہیں ہے مختلف پیپرز میں بلکہ بہت سے پیپرز میں یہ دونوں کوئیسٹنز پوچھے گئے ہیں کہ کس سورہ میں دو بار بسم اللہ آئی ہے اور کس سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے ان دونوں کوئیسٹنز کو آپ یاد رکھئے گا سوال نمبر چاری زرتشت کا تعلق تھا زرتشت کا تعلق ایران سے تھا موجودہ دور میں زرتشت مذہب کو پارسی مذہب کے نام سے جانا جاتا ہے زرتش ایران کے شہر آزربائیجان میں پیدا ہوا جس نے پارسی مذہب کی بنیاد رکھی اس کے بعد اس نے تبلیغ شروع کر دی پارسی مذہب کی اور سب سے پہلے زرتشت پر ایمان لانے والا شخص وہ ایران کا بادشاہ تھا سوال نمبر اکتالیس جالوت کا کس نبی نے قتل کیا جالوت کا قتل دعوت علیہ السلام نے کیا جالوت کے بارے میں تھوڑا سا جان لے کہ جالوت ایک کافر ایک قوی حکل انسان تھا جو ایسی زرہ پہنتا تھا جس میں آنکھ کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا دعوت علیہ السلام نے پتھر گھما کر مارا جو سیدھا آنکھ کے سراغ سے اس کے بھیجے میں جان کسا سوال نمبر بیالیس واقعہ افق کی سورہ میں بیان کیا گیا ہے واقعہ افق سورہ النور میں بیان کیا گیا ہے واقعہ افق قرآن مجید میں سورہ النور کے شروع میں موجود ہے جس میں اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان پاک دامنی میں آیات نازل فرمائی سوال نمبر تیر تالیس خطبہ حج کس مسجد میں دیا جاتا ہے خطبہ حج مسجد نمرا عرفات میں دیا جاتا ہے سوال نمبر چوالیس قرآن مجید کی کس سورہ میں زلکر نین کا ذکر آیا ہے قرآن مجید کی سورہ القحف میں زلکر نین کا ذکر آیا ہے سورہ القحف قرآن مجید کی اٹھارویں سورہ ہے جو ایک سو دس آیات پر مشتمل ہے سوال نمبر پینتالیس موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت شعیب علیہ السلام نے کی سوال نمبر چھینیس گزوہ بدر میں قریش مکہ کا سپاہ سالار کون تھا گزوہ بدر میں قریش مکہ کی طرف سے جو کمانڈر تھا سپاہ سالار تھا وہ ابو جہل تھا عمر بن حشام سوال نمبر سنتالیس مسلم ملک بوسینیہ کس برعظم میں واقع ہے مسلم ملک بوسینیہ یہ ایک چھوٹا ملک ہے جو کہ برعظم یورپ میں واقع ہے سوال نمبر اٹھالیس قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں ایک سو چھتیس بار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے ویورز یہ کوئسٹن بہت سے پیپرز میں ریپیٹ ہوا ہے موسٹ ریپیٹڈ کوئسٹن ہے سوال نمبر انچاس شویب علیہ السلام کا تعلق کس وطن سے تھا؟ شویب علیہ السلام کا تعلق مدین سے تھا؟ سوال نمبر پچاس صحیحین سے کیا مراد ہے؟ صحیحین سے مراد بخاری و مسلم ہے جی ویورز اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں لیکچرار اسلامیات 2017 پیپر کے پارٹ 3 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں ویورز پوری کوشش کی ہے کہ تمام سوالات کے جوابات ایکوڑیٹ دیں پھر بھی کسی کوئسٹن کے آنسر میں کوئی مسٹیک ہو تو اسے کمنٹ سیکشن میں کریکٹ آنسر کے ساتھ ضرور مینشن کیجئے گا اللہ حافظ